بھاتی انتر پارٹی پردامنٹی مرین موڈی کے نو سفل کئے کارکار کو لے کے مہا پیان چلا رہی ہے جس کو لے کے اب بھاتی انتر پارٹی کی مہلہ موڈشا بھی اس میں سفاقتہ کرتی نظر آئے گی بھاتی انتر پارٹی کی مہلہ موڈشا اب اس دیدی ابھیان چاہ جاری جس کے تحت مہلہ موڈشا کی پردتکاری ان مہلاؤں سے ملیں گی یا کہیں کہ ان لہ بھاتی مہلاؤں سے ملیں گی جن کو پردامنٹی آواز سے انجوں کے تحت پکے مکان ملے تھے اور مہلہ موڈشا کی پردتکاری ان لہ بھاتی مہلاؤں سے مل کے پردامنٹی موڈی کے لیے دھرنوات پتھ لکھائیں گی اور ساتھی ساتھ ان کے مکان ساتھ ایک سیلفی لے کے نمو ایپ پہ لوڈ بھی کریں گی مانا جا رہا ہے کہ جس سے کیسے لہ بھاتی ہے اسے جننے کا کام کیا جاروس کے تحت پردامنٹی کی جو سفل کارکال ہیں اس میں ان کی یوجناؤں کو جوڑا جائے گا ساتھی ساتھ پردامنٹی کی جو کارکال تھے اور ان کی یوجناؤں تھے ان کو کتنا دھاتل پتار گیا ہے اس کو لے کے بھی ایک پہل چھو کی جاری ہے جس کے تحت اب مہلہ موڈشا بھی اس میں صحیح بگاتہ کرتی ہوئی نظر آئے گی اترہ کھنڈ کے پورو سیم رمیس پو کھلیار نرسنگ چطرکوٹ کے دورے پر تھے کین سرکار کے نو سال بے مصال کارکرم میں سرکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ہزار چودہ کے پہلے بھارت گلام ہونے کی اسطھید میں تھا لیکن جب سے دیش کی باگدور پردامنٹی نریند موڈی کے ہاتھوں پر گئی ہے تب سے دیش پھر سے بھیس گروہ بننے کی کگار پر پہنچ گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے بھاسپا سرکار شب کا ساتھ سب کا بھکاس کے طور پر کام کرتی ہے اور ہر بھرتی تک بھارت سرکار یا اتر پردیش سرکار کی یوجناوں کو پہنچانے کا کام کرتی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے دیش کی اسطھید کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لائن میں کھڑے ہر انتیم بھرتی تک یوجناوں کو پہنچانے کا کام کرتی ہے اس دوران باندھا چترکور شانسد آرکے شنگ پٹیل وہاں چترکور کے پراباری مندری وہاں جلہ دیس سائد تمام بھاجپا کے پدادکاری وہاں کار کرتا موقع پر موجود تھے اسپا سپریو مائیواتی نے ٹویٹ کر بپکشی پارٹیوں کو ایک بار پھر گھیڑنے کا کام کیا انہوں نے ٹویٹ کے مادیم سے کہا کہ بیدیس میں جو راحل گاندی نے بیان دیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سائی ہے کیونکہ اترپردیس کے اندر دلیتوں اور مشلموں کو کہیں نہ کہیں سوشن ہو رہا ہے ساتھی ساتھ اپنی سرکار کو کہتے ہو کہا انہوں نے ان کی سرکار جب تھی تو بہتر کام ہوا تھا کانون بیوست تھا اترپردیس میں بہتر تھی نشی طور پر 2024 کا لکتوہ چناؤ ہے اس کو دھیارم رکھتے ہوئی مائیواتی اس میں ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہے ہیں دیو بھومی اتراخن میں لاغو کروایا جائے گا اسی کڑی میں اتراخن سرکار نے ایک کمیٹی کا گھٹن بھی کیا تھا پانچ سدسی یہ کمیٹی ہے جس کی ادھستہ سپریم کورٹ کی پورو نیا ادھیس رنجنا پرکاس دیشائی کر رہی ہیں آج دلیس اتراخن سدن میں ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں انڈویزیوال آئیڈیاز پر کہیں کہیں چرچہ ہوئی اس بیٹھک کے بعد رنجنا پرکاس دیشائی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ تیس زون تک ڈرافٹ بن جائے اس کو ہی سمبھاؤنا ابھی کم دیکھتی ہے حالانکہ اس دوران کئی پولٹیکل پارٹیز کی رائے لی گئی کئی علپسنکیق سماج کے لوگوں کی بھی رائے لی گئی اس دوران انہوں نے کہا کہ کئی علپسنکیق سماج کے لوگ اس کے پکش میں ہیں تو کچھ لوگ اس کے بیرود میں جرور ہیں نشط روپ سے تیجی سے کام چل رہا ہے رنجنا پرکاس دیشائی کا کہنا ہے کہ ڈرافٹ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ دوسرے راج بھی کہیں نہ کہیں اتراکھن سے ایک سیکھ لیں یعنی کہ جب یونیفارم سیویل کوڈ اتراکھن میں پوری طریقے سے لاغو ہو جائے گا اب دیکھنا ہوگا کہ اتراکھن میں کب یہ یونیفارم سیویل کوڈ لاغو ہو جاتا ہے کیونکہ اس پورے معاملے میں تیجی سے کام چل رہا ہے ڈرافٹ بنانے کو لے ایسیل بلسیوے دھرنا پرکاس دنچ اللہ کسان یونین کا ان کی ماغے ہیں کہ ہم کسانوں پر جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ سے روکا جائے یہاں کے پرساسنک ادھکاری ہیں وہ کسانوں کو بار بار جو ہے بلاتے ہیں لیکن کوئی بھی کار یہ نہیں کرتے ابھی ایک محلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نام پر جمین ہے لیکن اس کی جمین کو دوسرے کب جائے ہوئے ہیں کئی بار ادھکاریوں سے سکایت کی اور ہماری سلی نہیں گئی ایک دوسرے سکس ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جبکی جندہ ہے لیکن لیکپال کے دوارہ مرت گھوشت کر دیا سب سے سوال بڑا سوال یہ اٹھتا ہے یہاں کے مکہ منتری یوگی آجزنات کے سکت نردیس کوئل بھی ورشتہ چاری کو بخصان نہیں جائے گا اس کے بابیود بھی ادھکاری کیوں ان پر ایکسن نہیں کرتے کیا کارڑ ہے مکہ منتری یوگی آجزنات کے آجزوں کی دھجیا اوڑا ہی آتی ہے اسی کو لے کر آج جو ہے یہاں پر پیچھے تصویح دکھانا چاہیں گے کسان یونین کا دھرنا پردسن چلنا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا یہ دھرنا پردسن ہے ان کی جو ماغے ہیں ادھکاری اس کے لیے کتنا سنتے ہیں اور جو اس پر دوسی ہیں لیکپال ہیں چاہیں ادھکاری ہیں ان پر ان کے دوارہ کیا ایکسن ہوگا پورب سانسد آنند موہن آج سپول پہنچے ان کے ساتھ ان کے پتر بھی ساتھ میں موجود تھے منچ پر سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے دلیت بیرودھی سبد کا جس پرکار خندن کیا اور بھاچپا پہ حملہ بولا انہوں نے کہا کہ 2024 میں پتا چاہیے گا بھاچپا کو دلیت بیرودھی سبد کا کتنا مہنگا پر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھاچپا دوارہ ED اور CBI کی جو چھاپے ماری لگتار جو تیج چل رہی ہے اسے دھیمی کر دی جائے یہاں تک انہوں نے کہا جس پرکار لوگ کرونا میں اور نوٹ بندی میں پرسانیوں کا سامنا کر رہے تھے اس سمیں بی جے پی اپنا کریالے نئے کریالے کا امرمت کرانے میں جوٹ ہوئی تھی بی جے پی کے پاس اب کوئی مددہ نہیں ہے صرف مسلم اور جاتی بیرودھی سبدوں کا ہی اپیور کے یہ اب راجنیت کرنے پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا آنند مہنے یہ آنے والے دوہزار چوبیس کا چناؤ بہت ہی سکڑیے طریقے سے اس بار لگنے کی تیاری سارے بیرودھی دل ایک جوٹ ہو کر کر رہے ہیں اتر پردیس سرکار کے مہتوپورد اتر پردیس اسٹیٹ فورنسک انسٹیٹیوٹ میں اب کورسز شروع ہونے جا رہے ہیں چونکہ اتر پردیس سرکار فورنسک جانچوں سے جھڑے ہوئے اس انسٹیٹ کی اسٹھاپنا کر چکی ہے اور اسی جولائی صرف سے اس میں پڑھائی شروع ہونی ہے حالانکہ ابھی اس میں پانچ کورسز چلیں گے جس کو لے کر اب لکھت پرکشا ہوگی جو ارہ ویدیارتی ہیں یا جو ارہ ویدیارتی ہیں ان کو یہ لکھت پرکشا پاس کرنی ہوگی جس کو لے کر اتر پردیس اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف فورنسک سائنسز کی ویب سائٹ پر یہ فارم اپلپد ہوں گے جن کو چھے تاریخ تر ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا حالانکہ اتر پردیس سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اپنادوں سے جڑے ہوئے جو ماملے ہیں ان کی ویبیچنا تیجی سے ہو اگر فورنسک اسطر پر ان کی جاچ ہونی ہے تو وہ جاچ بھی اتر پردیس میں ہی ہو حالانکہ اس کو لے کر اتر پردیس سرکار نے اپنی طریقے کا ایک انوٹھا فورنسک اسٹیوٹ اتر پردیس میں بنایا ہے جو اب کام کرنا سرو کر چکا ہے ساتھی ساتھ اس میں فورنسک کے پانچ ویسےوں میں پڑھائی بھی کی جائے گی جس میں الگ الگ اسٹیم میں ویدیارتیوں کو چیزیں بتائی جائیں گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائیبر اپراد کے ماملے بھی کس طریقے سے ٹیکل کیے جائیں اس کو لے کر بھی فورنسک انسٹیوٹ میں کورس ہے جس کو لے کر چیزیں سرو ہو چکی ہیں اتر پردیس میں مافیا ڈاؤن رہے اسرپ گرگو کا ایک ویڈیو تیجی کے ساتھ سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو بریلی کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک ساتھ آدھا درجن لوگ فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس فائرنگ والے ویڈیو کو دیکھا جائے تو اس میں صاحب طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی پسٹلے ہیں جو آوائد ہیں اور ویدیسی ہیں ایسے میں اس سمیہ یہ ویڈیو کا سامنے آنا اسرپ اور ان کے گرگو کے اوپر اور سوالیاں نسان کھڑا کر رہا ہے جس طریقے سے اتیک اور اصرف حتیہ کان میں بھی دیسی پسٹلوں کا استعمال کیا گیا تھا اس سے یہ ساپ ہوتا ہے کہ کہی نہ کہی ان گرگو کے پاس اسی سے ملتی جلتی ہوئی پسٹلیں تو نہیں ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ بریلی سے جب یہ وائرل ہوا ہے تو بریلی پولیس ان پر کس طریقے سے کاروائی کرتی ہے کیونکہ آدھا درجن مدماس لگا تار گولیاں چلا رہے ہیں گورکپور مہیلہ جلاس پتال میں ہنگامہ اس وقت ہو گیا جب کئی پرسو پیڑیت مہیلاؤں کو گلت انجیکشن لگنے سے رییکشن ہو گیا خاص طور سے پیڑیت مریجوں کے پریجن ہنگامہ کرنے لگے ہنگامہ کے بار جلاس پتال پرساسن حرکت میں آیا اور کسل ڈاکٹروں کی ٹیم لگا کر کے جنہ انجیکشن رییکشن کیا تھا انہیں سچار روپ سے دوہ دے کر کے کنٹرول کیا گیا لیکن گورکپور کا مہیلہ جلاس پتال ہر مہینے میں سرکھیوں آتا رہا تھا ہے آپ کو بتانے کہ مہینے میں ایک سے دو بار یہاں کے ڈاکٹر اور کرمچاریوں کے کارنامے سامنے آتے رہتے ہیں جس کو لے کر کے مریج کے پریان ہنگامہ کیا کرتے ہیں لیکن جیمہ دار ادھکاری کے والا سوست کرتے ہیں کہ کاروائی کی جائے گی مگر کسی طرح کی کاروائی نہیں کی جاتی ہے یہی نہیں مہیلہ جلاس پتال میں دلالوں کا بھرمار لگا ہوا ہے مریجوں کو پہلا پھوسلا کر پرائیبیٹ اسپتالوں میں لے جانا ڈاکٹروں دوارہ دھانوگاہی کر کے آپریشن کر کے بچہ پیدا کرنا ترہ ترہ کے ایلیگیشن مہیلہ جلاس پتال پر لگایا جاتے ہیں کئی مریج ایسے ہیں گمبیر حالت میں انہیں میڈکل کالیج ریپر کیا جاتا ہے جب میڈکل کالیج جانے مس مہتردان دیتا تھے ہیں تو پیسہ دے کر کے اپنے مریج کا علاج مجبوری میں کروانا مریج کے پرجنوں کو مہیلہ جلاس پتال میں پڑتا ہے ایسے مہین پر کونہ انکوز لگائے گا یا کھا پانا بڑا ہی مشکل ہے موجود ہوں اس جنگل میں جہاں پانت دن پہلے دو ناوالک بچوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں بجنور کے سیرکورٹ میں پانت دن پہلے شادی سماروں میں آئی دو چھوٹی بچوں کے ساتھ ایک دنیندے نے ریپ کر فرار ہو گیا تھا جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں بجنور میں پانت دن پہلے ہوئی ریپ کی گھٹنا پر ایس پی نے تدکال پرواہو سنگیان لے مقدمہ درش کر کئی ٹی میں لگا دی تھی جس ٹی میں کو آج پانت دن بعد سفلتا مل گئی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں بجنور کی سوار ٹیم نے آج اس آروپی کو گرفتار کر جیل بھیجنے کی تیاری کر دی ہے آپ کو بتاتے پانت دن پہلے یہ دو بچی ہیں جن کی عمر پانت چار سال تھی شادی سماروں میں آئی تھی آج کو اچانک بارہ بجے یہ گائب ہو گئی اور گائب ہونے کے بعد صبح تب یہ پریوار کو ملی تو پریجنوں کو کہیں نہ کہیں لگا کہ ان کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی جانکاری لینے کے بعد پریجن تھانے پہنچے اور تھانے جیسے ہی تھانے پہنچے پریجنوں تو اسے نہ پولیس کو دی تو پولیس پیواغ میں ہڑکم مجھ گیا کیونکہ دو بچیوں کے ساتھ ایک دریندے نے ریپ کیا جہاں پہنچے پرسانہ تھے ایک گاؤں میں ایک یوک نے لڑکی کا اپناہ کر لیا اپناہ کرنے کے بعد اس نے اس لڑکی کو لیا کر کے صورت میں رکھا اور اس نے مل کر کے اپنے مالک کے ساتھ صورت میں اس کے ریپ کرنے کا پریاس کیا لڑکی نے کافی بیروت کیا تو اس لڑکی نے پٹرولا کر کے لڑکی کو جلا دیا کسی طرح ستھائی لگوں نے اس کو لیا کر کے ساتھ بھڑت کریا جب اس نے دیکھا گیا ملہ بڑھ گیا ہے تو لڑکی نے لڑکی کے پتہ کو خون کیا اور خوٹو بھیجا اس کے بعد پریجن جب وہاں صورت گئے تو وہ اس کو لڑکی کو لے کر کے یہاں سلطہ مبورہ یہاں پہ ڈاٹروں نے اس کو دیکھا تو بتایا کہ حالہ اس کی گنبھیر ہے تو انہوں نے لکھلوں رفع کر دیا انتہوں کا تو لکھلوں میں لڑکی نے تیز مائی کو اپنے پرانہ تیار دیئے اس کے بعد پولیس نے ان کا بھائی شروع کی اور اس لڑکے کو گرفتہ کر کے جیل بھیدیا ہے اور صرف بھیدی کروائی پوری کی جاری ہے گازے باد کے مولادنگر میں آتنگ کا پریائے بن جکے وشال پورف مونو کا گازے باد پولیس اور ایسی ایف کی ٹیم نے آج انکاؤنٹر کر دیا ہے جو کی ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی بزلی ہیکے دار اور ایک موبائل ویپاری کے مرر سے چڑچاؤں میں آیا تھا ابھی جیسے ہی پولیس کو آج سوچنا ملی تھی کہ جو وشال ہے وہ گنگ نہر کے کنارے ہوتے ہوئے ہاپن کی طرف جا رہا ہے تب ہی پولیس نے گھات لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی اور سے جوابی فائرنگ کی گئے جس میں دو پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں اور جو وشال ہے وہ اسے گھائل اوستہ میں ہوسپیٹل ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا جہاں پنسے ڈاکٹر نے بردگوشت کر دیا لگاتار پولیس کے لیے سردرد بن چکے چوروں کو آخرکار پولیس نے دھرد بوچا پورا ماملہ رائیو ریلی کا ہے اور جہاں بگت دینوں کئی چوریوں کو ان چوروں نے انجان دیتے ہوئے تقریباً لاکھوں روپے کی چوری کو انجان دیا تھا وہیں اگر بات کی جائے اندرانگر کی اور اکلیش پورم کی تو جہاں چوروں کے پاس سے 11 لاکھ روپے کے زیورات اور موٹر سائیکل اور عوید اسلحہ اور زندہ کارتوز برامت کی گئی ہے کہیں نہ کہیں سے پولیس ارکشک آلوک پریادرشی نے ایک ٹیم گھٹیت کی تھی جو کوتوالی اور سرویس لانچ کی ٹیم تھی اور کوتوالی کی ٹیم نے کامیابی ارجیت کرتے ہوئے ان چوروں کو دھرد مہانے والے ٹیپلا چوکی ان چارج میشرا جی کا سب سے بڑا یوگدان ہے اور جن کو پولیس صدق چک نے پولیس پرسکوت کرنے کی گھوشرا بھی کی ہے ٹیم پولیس کرمیوں سے پریسان ہو کر دردن اور ٹیم پو چالکوں نے کلیٹڈ مکھ خیالے پر پردرشن کرتے ہوئے جلاد کی ہے ٹیم پو چالکوں کا آروپ ہے کہ ٹیاف پولیس کرمی آئے دن پریسان کرتے ہیں اور ہر روز پانچ یار سے دس ہیار چالان بہانوں کا کر رہے ہیں ہمارا نردھائیت جگہ پر بہان کھڑے ہونے کے بااد بھی یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور ہمارے بہانوں میں پنچ بھی کر رہے ہیں جب کی پورو میں بھی کئی بار سکات کی چکی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو ہار کر ٹیمپو چالکوں نے جلاد گائی سے گوھال لگائی ماملے میں جلاد گاری نے جاج کر کار روائی کی بات آشواصن دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹیمپو چالکوں نے ٹیمپو پولیس کی شکار کر چکے گونڈا نگر کتوالی چھت کے سبح پور کراسنگ پر کھڑی بولی رو سے ٹکرائی کار کار ٹکرائی جانے کے بعد موقع پہ دونوں کار سواروں کے بیت جم کر گھم آشان میں دونوں طرف سے لاتی ڈنڈے نکل آئے جس کے بعد میں تھپڑ باجی اور گھوسے چلے اور موقع پہ کراسنگ پہ جب کار ٹکرائی ہے اس کے بعد میں بیواد ہوا بیواد میں موقع پہ موجود یوک نے ویڈیو بنا لیا ویڈیو آف سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لیکن دادری چیک پوشٹ کے پاس درک ناک خاصہ ہوا خاصے میں دو مزدور کی موت ہو گئی کینٹین نے پیچھے سے ٹکر مار دی دونوں ہی مزدور اپنی فول کی دکان پر جا رہے تھے فول بیکنے کا کاروبار کرتے ہیں جس پر کینٹین نے پیچھے سے پر آرہے تھے تب پیچھے سے کنٹین نے ٹکر مار دی دونوں ہی مزدور کی موقع پر موت ہو گئی دیکھ جس طرح جس میں ایرش تھانہ شیطر میں جو عویت خنن کیے جا رہے تھے وہاں پر خنش ٹیم اور ایس ڈی ایم گروٹ میں چھاپا مار کاروبار کرتے ہوئے سات لیپٹر کو کبزے میں لیا ہے اور کاروبار کی ہے جس کو لگاتار جو خنن ما بھیانوں کا بول والا تھا اور ان کے دوارہ ایک کے بعد ایک جگہ پر عویت خنن کیے جا رہے تھے جس کو لے کر لگاتار خبروں کے دوارہ بتایا جا رہا تھا اور خنن ما فیا لگاتار خنن کیے جا رہے تھے جس کے بعد جھانسی پلس پلس اور خنش بیبا کی ٹیم ایم گروٹہ کے ایس ڈی ایم عدل کمار نے چھاپا مار کاربائی کرتے ہوئے ساتھ لپٹر کو قبضی میں لیا ہے وہیں کاربائی کے بعد سے خنن ما پیا ہیں ان میں حکم کی ستری مت گئی ہے سب دار میں اس تلو پر لگے تیز دونی کے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے آدیس اکتر پردیس تمہ کونتری یوگی آدیس نات نے کیے تھے جس کے بعد سب مندر عدکاریوں نے گھنبیر تس لیا سب لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کا کار شروع کر جان میں جب سامنے آئی تھی کافی سپیکر لاؤڈ سپیکر بسنے جس کو دمبیر سے لیتے ہوئے مکھ منتری نے آدیس کیا تا جس کے بعد لاؤڈ سپیکر اٹھانے کار شروع کر دیا گیا ایک کڑی میں جو 320 لاؤڈ سپیکر ہٹا دیئے باقی لاؤڈ کیا ہوگی کہ مکھ منتری کی آدیس پر دمبیر سے لیا گیا کہ آگے بھی دمبیر جاری جائے گیا لاؤڈ اس کو ہٹایا جائے گا یا پھر شروع دور پر آگے تھپ دیا جائے گا کانپور کی گجینی پانی کی ٹنکی اب سائیڈ پوائنٹ بنتا ہو نجر آرہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چار دن پور ایک محلہ گھووین نگر آرہ چیتری گجینی میں پانی کی ٹنکی پر سوسائیڈ کرنے کے لیے چڑھ گئی تھی جس کے بعد چار گھنٹے کی گھڑی ہو سکت کے بعد محلہ کو پولیس سے نیچے اتارا بگر کل شام کی بات ایک بار پھر سامنے آئی ہے جہاں ایک یو ورک پھر پانی کی ٹنکی پر چل کر بیٹھا ہو ویڈیو دیکھتا ہو نجر آیا جس کے بعد اس پانی لوگوں اور رکھتیوں کے خلاف کانپور پولیس پساسن یا جل سنستان کوئی کاروائی کرتا ہے پیری بیٹھ کے پورا تحصیل پرشر میں راستری بزرنگ دل کے کاری کرتا وں نے پہنچ کر جل آدھ کاری کو راست پتی سم بولی گیا پن سو پا وہ گیا پن دوران انہوں نے کہا کہ دلی میں ساکشی کی جو حتی ہوئی نرمم حتی ہوئی ساحل نے لف جہاد کو لے کر جو حتی کی اس پہ کڑے روخ اپنائے جائے وہ کاری کرتاوں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے جو لف جہادی ہیں جو نرمم حتی کرتے ہیں جو حلصہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کانون بیوستہ ہے وہ کٹھور کٹھور کانون بیوستہ بنائی جائے اور وہیں یہ بھی کہا کہ کٹھوٹ اس ماملے میں دو مہینے کے اندر اس طرح سے ہنسا کرنے والے ماملے میں چاہے وہ حصہ ساکشی کی ہو چاہے وہ سدھا کے پیتش ٹکڑے کی بات ہو یا جگن پراد ہو رہے ہیں لگاتار لف جہاد کو لے کر اس طرح سے نرمم یہ جو ہتیائے ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہ ان دو مہینے کے اندر کو ایسے لوگوں کو فاسی کی سجا سنائے تو وہ پہ گھٹا ہوئے پتہ عدیقاری گھٹا ہوئے اور انہوں نے پورا پر جلہ جلہ عدیقاری ہے ان کو گھٹا جو پترکار سوائلین ہیں وہ گھائل ہے کافی گمبر چوٹے ہیں اس کے جسم پر لاتی جنڈے اور دھاردہ ہتھیار اس کے نشان ہیں فیلال اس کا کہنا ہے کہ جیسے پہنچا پبلک نے اس پر حملہ بول دیا اور کبریج کی دیکھا گیا ہے کہ کہ جب پترکار جا رہے ہیں تو اکثر اس طرح کے حملے دکھائی دے رہے ہیں ادھر سبھی پترکاروں میں اس بات دے کر روش ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد جلد جو ابھی آروفی ہیں ان آروفی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اس کی جانچ کی جائے آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون اس کا پوری کس نے اس کے لگی